مومن موبائل میں اتنا بزی ہے باپ بلاتا ہے بیٹا پانی پلاو لیکن یہ سن نہیں گا پھر بلاتا ہے بیٹا تکلیف ہے اٹھ کے پانی پلاو لیکن اتنا اپنی چیٹنگ میں اتنا اپنے فیس بک میں اتنا اپنی موبائل میں گم ہے کہ باپ کی آواز کو سننی پارا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہرہ ہے کان تو ہاں لیکن گویا اس کے کان بھاری ہو گئے ہیں یہ اتنا ان چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے اسی بزی نس کا نام غفلت ہے انسان کے وجود سے عدب ختم ہو جاتا ہے واللہ کے لقص محروم ہو جاتا ہے یعنی کتنا بھی مللقیدہ ہو کتنا بھی بڑا نمازی ہو کتنا بھی روزے دار ہو کتنا بھی متقی ہو لیکن اگر وجود میں عدب نہیں ہے فرما اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے حافظ قرآن ہو جائے لیکن عدب نہ ہو آج دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے حافظ قرآن آئے لیکن امام زمانہ کی بے عدبی کر رہے ہیں یہ قرآن ان کے موں پہ مارا جائے گا یہ نمازیں ان کے موں پہ ماری جائیں گی یعنی جو رسول کا عدب نہ رکھے وہابیت سے مسئلہ کیا ہے وہابیت میں عدب نہیں ہے وہ رسول کا عدب نہیں کرتے نبی کی ولادت اگر کوئی مانے ان پر بدعب کے فتوے دیتے ہیں اگر نبی کی قبر کی طرف کوئی جھک کر سلام کرے اس پر بدعب کر کر کے اس روکا جائے ان میں عدب نہیں ہے اگر وہابیت میں عدب آجائے وہ سب سے بڑے نمازی ہیں وہ سب سے بڑے موہد آئے لیکن کس چیز کی کمی آئے عدب کی کمی آئے اور شیعہ اتنے بلند کیوں آئے کیونکہ ان میں عدب آئے خدا کو شیعہ سے محبت کر شیعہ محب نہیں شیعہ سے محبت کیوں آئے کیونکہ ان میں عدب آئے کس کا عدب آئے رسول کا بھی عدب آئے آل رسول کا بھی عدب آئے یعنی پہلی سیڑھی دل کو نرم کرنے کی یہ آئے کہ تمہارے وجود میں عدب کتنا آئے اگر عدب تمہارے وجود میں آئے تو گناہ سے بجھو گی اگر عدب تمہارے وجود میں آئے اہلویت کے قریب جاؤ گی اگر عدب تمہارے وجود میں آئے تو فرمایا مراتب ایمان کو تائے کرو گے یہ پہلی سیڑھی آئے کہ تمہارے وجود میں عدب بھی ہے کے نہیں ہے یعنی کرملا میں دو لشکر آئے ایک لشکر یزید کا آئے جن میں بے عدب بھی آئے اگر انسان بے عدب بنتا ہے تو آل رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو داتا ہے اگر انسان بے عدب بنتا ہے تو نبی کے نواسے کے جسم کی بہترامی کرتا ہے یعنی ایک صفت اگر انسان کے وجود سے نکل جائے اب فرق نہیں پڑتا عدب کے بھی منازل آئیں ایک منزل دسویں درجے پر آئے ایک منزل پہلے درجے پر آئے پہلے درجے کا عدب ہی آئے وَلَا تَقُودُ لَهُمَا اُفْعِنْ کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا اپنی ماں کا عدب کرنا اپنے باپ کا عدب کرنا اپنے بڑوں کا عدب کرنا اگر بیوی ہے تو شہر کا عدب کرنا اگر بیٹا ہے تو باپ کا عدب کرنا یعنی یہ پہلی سیڑھی آئے اگر کوئی انسان باپ کا عدب نہیں کرتا اور کہے میں حسین کا عدب کرتا ہوں اور چھوٹا کیونکہ پہلی سیڑھی نہیں ہے تمہاری فانڈیشن کم زور آئے فانڈیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے گھر سے شروع ہوتی ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یا اپنے گھر میں ماں باپ کا عدب کرتا ہے کہ نہیں یا اپنی ماں کا عدب کرتا ہے کہ نہیں اور عدب ہے جھکاوٹ کا نام عدب ہے وجود کو نیچے کرنے کا نام وہ درخت با سمر ہوتا ہے اور فائد مند ہوتا ہے دیکھیں خوشک درخت میں اکڑ ہوتی ہے اس میں نہ پتے ہوتے ہیں نہ کوئی پھل ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں با سمر درخت بن یعنی جب تمہارے وجود میں عدب آئے گا تمہارا درخت جھکے گا جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں سمر ہوتا ہے جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں پھل ہوتا ہے یعنی درختوں کو دیں کرسی یا تفکرون فی خلق سمامات والعرض جو ہمارے ماننے والے آئیں وہ زمین اور ناسمان کے موجود میں تفکر کرتے ہیں کہ خدا نے کس درخت کو فائد مند بنایا کس درخت کو فائد مند بنایا جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے اور کون سا درخت جھکا ہوا ہوتا ہے کس میں پھل ہوتا ہے اگر تمہارے وجود میں بھی یہ جھکاوٹ آئے گی اگر تمہارے وجود میں بھی عدب آئے گا والد کا عدب آئے گا ماں کا عدب آئے گا عالم کا عدب آئے گا مکتب کا عدب آئے گا مشتہد کا عدب آئے گا ولی فقی کا عدب آئے گا آج یہ قوم اتنی پیچھے کیوں آئے کیونکہ ہم نے نائنٹیز سے لے کر اب تک اپنے علماء کی بے عدبی وہ بے عدبی کسی بھی لیول کی ہو وہ بے عدبی کسی بھی عالم کی ہو کسی بھی بجا سے ہو بے عدبی بے عدبی کہلاتی ہے جب اس مکتب میں گالنگلو چائے گا جب اس مکتب کا بچہ بچہ بڑوں کو گالی دے گا جب ایک تنظیمی دوسری تنظیمی کو ٹوکے گا اور غلط زبان کو استعمال کرے گا جب مولوی مولوی کو برا کہے گا جب نوح خان نوح خان کو برا کہے گا اس کا مطلب عدب نہیں ہے تو قیع امام زمانہ اے شیخ مفید کو اے شیخ مفید ہے جب ہمارے شیعوں کے دلوں کے قلوب میں الفت اور عدب مل جائے گا تو ہماری زیارت کرنے کی صلاحیت رکھیں گے عدب امام زمانہ عدب خدا عدب امام حسین عدب مجلس عدب مجالس کیا ہے یہ مومن جب مجلس میں آئے تو عدب کا تقاضہ یہ آئے باوضو ہو کر آئے اگر یہ وضو کے ذات نہیں آتا اس کا مطلب اس میں عدب نہیں ہے قرآن کی آیت اس قرآن کو بغیر طہارت کے چھونا نہیں ہے تو اس مجلس میں اگر وجود وضو کر کے نہیں آیا اور اگر کان نجس آئے اگر زبان نجس آئے اگر آنکھیں نجس آئے تو یہ کان حسین کی آباس کو کیسے چھو رہے ہیں یہ زبان جب میں امام حسین کا نام لیتا ہوں اگر میری زبان پاک نہیں ہے تو وہ اثر نہیں ہوگا اس کا مطلب میں نجس زبان سے حسین کا نام لے رہا میں نجس کانوں سے راک کو میں نے گانے سنیں اور یہاں پر آ کر میں نے امام حسین کے مسائب سنیں اب ان کانوں پر اثر نہیں ہوگا قرآن کی آواز آتی ہے اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں لیکن گویا ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیئے گئے ہیں پتھر ڈال دیئے گئے ہیں مولا سمجھ نہیں آتی اس پتھر کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کسی کے کان بھاری ہو جاتے ہیں ایک مومن موبائل میں اتنا بزی آئے باپ بلاتا ہے بیٹا پانی پلاو لیکن یہ سن نہیں گا پھر بلاتا ہے بیٹا تکلیف ہے اٹھ کے پانی پلاو لیکن اتنا اپنی چیٹنگ میں اتنا اپنے فیس بک میں اتنا اپنی موبائل میں گم آئے کہ باپ کی آواز کو سننی پا رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہرہ آئے کان تو ہائے لیکن گویا اس کے کان بھاری ہو گئے ہیں یہ اتنا ان چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے اسی بزینس کا نام غفلت ہے کہ کہ یہ تم اپنی موبائل میں اتنا بزی تو نہیں ہو کہ یہ تم اپنے بزنس میں اتنا بزی تو نہیں ہو کہ یہ اپنی دکان میں اتنا بزی تو نہیں ہو کہ اللہ مسجد کی لعور سے آواز دے رہا ہے کہ ایہ علیہ السلام یہ بلانے والا مسجد کا معذن نہیں ہے آئے مومن یہ یاد رکھنا یہ آواز پروردگار عالم کی ہے کہ آ نماز کی طرف لیکن کتنا بے عدب ہے آواز سن رہا ہے لیکن لبا ایک نہیں گے رہا